بیلکم بیک ایوریون آج کس ویڈیو کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا کہ آئی سی ٹی سیلور بولٹ کیا ہے سب بیسی کری آئی سی ٹی سیلور بولٹ ایک ٹائم بیس موڈل ہے ایک سپیسفک ٹائم کے اوپر یہ سارا موڈل بیس ہے اس کے اندر آئی سی ٹی ہمیشہ بات کہتا ہے کہ پرائیس یہ ہوتی ہے ہمارے لیے امپورٹنٹ نہیں ہوتی ہے کہ آپ دیکھتے ہیں مارکٹ بائی جا رہی ہے کینڈلز برن رہی ہے تو آپ بائی کے اندر بیٹھ جاتے ہیں اگر آپ دیکھتے ہیں کہ مارکٹ سیل کی کینڈلز برن رہی ہے تو آپ سوچھتے ہیں کہ ابھی تو مارکٹ سیل جائے گی تو ہم سیل پلے کر لیتے ہیں ایسا نہیں ہوتا اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو آپ بار بار مارکٹ مارکٹ کے اندر ٹرائپ ہوتے ہوں گے آپ کے بارے بار احسن ہوتے ہوں گے تو یہ جو موڈل ہے اس کو ہم نے ایک سپیسفک ٹائم ونڈو جب ہماری سٹارٹ ہوتی ہے تو اس کے اندر ہم نے ان چیزوں کو دیکھنا ہے تو اس کو کیسے اپلائی کرنا ہے سٹیپ بائی سٹیپ ہم چارٹ کے اوپر جا کر دیکھیں گے آئی سیٹی کے جو سپیسفک ٹائم ہے آئی سیٹی سیلور بولٹ کے ٹائم وہ ہمارے پاس تین طرح کے ٹائم ہوتے ہیں مثلا کہ ایک دن اور رات کے اندر تین طرح کے ہمارے پاس ایسی ونڈو آتی ہیں جس کے اندر ہم نے یہ موڈل دیکھنا ہوتا ہے اگر ہمارے پاس موڈل بن رہا تو پھر آپ سوچیں گے کہ یہ ہائی پروبولیٹی مارکٹ بائی جا سکتی ہے اگر سیل کا موڈل بن رہا تو اس جگہ سے ہمیں سیل کی اچھی حاصی ٹریڈ مل سکتی ہے تو اس موڈل کے لیے ہم نے ویڈ کرنا ہے کہ مارکٹ کسی لیکوڈیٹی کو پڑھ جی کرے جو میں ٹائم ونڈو آپ کو بتاؤں گا اس ٹائم ونڈو کے اندر ہم نے دیکھنا ہے کہ مارکٹ کسی لیکوڈیٹی کو پڑھ جی کرے جیسا کہ ہمارے پاس کسی مارکٹ پریویس دے کے ہائی یا پھر لوگ کی لیکوڈیٹی کو کلیئر کرے یا پھر مارکٹ کسی کو ٹارگٹ کرے آگے جا کے ان ڈیپت میں آپ کو بتاتا ہوں سو فرسٹ یہ دوسرے نمبر پہ ہم نے دیکھنا ہے کہ مارکٹ کسی پریویس سیشن کے ہائی یا لوگ کی لیکوڈیٹی کو کلیئر کرے جیسا کہ ہمارے پاس لندن سیشن ہوتا ہے نیو جوک سیشن ہوتا ہے اور ایشیا سیشن ہوتا ہے ہم نے ویٹ کرنا ہوتا ہے کہ مارکٹ ایشیا کے لوگ کی لیکوڈیٹی یا ہائی کی لیکوڈیٹی کو کلیئر کرے اس کے بعد ہم اپنی سلور بولٹ کو ہم نے پلان کرنا ہے سو اس کے بعد پریویس ویک کا ہائی یا پھر لو آپ کے پاس ہو سکتا ہے تو اس کے لیے جو پریفرٹ ٹائم فریم ہے وہ فائیو منٹ کا آپ نے ٹائم فریم اوپن کرنا ہے جو آئی سی ٹی نے ہمیں رکمنٹ کیا جو ہمیں مائیکل نے بتایا وہ فائیو منٹ کا ٹائم فریم میں اس کے اندر ہم نے ساری چیزوں کو دیکھنا ہوتا ہے سو سیٹ اپ کا جو ٹائم ہے جو ہمارے پاس پہلا سیلور بولٹ آتا ہے وہ آپ نے ہمیشہ اپنا ٹائم جو یوز کرنا ہے اپنے یوٹی سی منس فور کا یا پھر یوٹی سی منس فائیو یہ خود بہت بھی چینج ہوتا ہے آپ نے اپنا ٹریڈنگ اوپن کرنا ہے لیچے ٹائم کے اوپر آپ نے آنا ہے آپ کو یوٹی سی منس فور ملے تو آپ نے اس کو سیلکٹ کرنا ہے اگر فائیو ملے تو آپ نے اس کو سیلکٹ کر لینا منس والا یوٹی سی نیو یورک والا ٹائم ٹائم کے لحاظ سے ہمارے پاس جو پہلا سیلور بولٹ ہوتا ہے اسے ہم کہتے ہیں لندن اوپن سلور بولٹ اس کا جو ٹائم ہوتا ہے یہ تین بجے سے لے کے چار بجے کے درمیان تین سے لے کے چار بجے کے اندر اندر ہم نے دیکھنا ہوتا ہے کہ مارکیٹ کسی سپیسفک لیول کو ٹاچ کرے کسی لیکوڈیٹ کو کلیر کرے مارکیٹ سے ٹرکٹر شیفٹ کرے تو ہم نے اس جگہ سے ٹرینڈ پلے کرنی ہوتی ہے دوسرا جو ٹائم ہے وہ ہمارے پاس نیو یورک کا سلور بولٹ ہوتا ہے نیو یورک کے ہمارے پاس جو نیو یورک کا سیشن چال رہا ہوتا ہے اس سیشن کے اندر آپ نے دس بجے سے لے کے یارہ بجے تک جو ہمارے پاس ٹائم ہوتا ہے اس کے اندر ہم نے سلور بولٹ کو دیکھنا ہوتا ہے تیسرے نمبر پہ ہمارے پاس جو ٹائم آتا ہے یہ ہمارے پاس آتا ہے ٹو پی ایم سے لے کے ٹھری پی ایم تک تو یہ ہمارے کسی کام کا نہیں ہے کیونکہ ہم فورکس ٹریڈ کرتے ہیں تو یہ فورکس کے اندر کسی کام کا نہیں ہے آپ نے اس کو اگنور کرنا ہے نیو یوک والا اور لندن اوپن کا جو سیلور بولٹ ہے یہ دو کام کیوں ہمارے پاس ہوتے ہیں اگر آپ ان ٹیسز وغیرہ ٹریڈ کرتے ہیں تو پھر آپ پی ایم سیشن کو ٹریڈ اگر کرتے ہیں تو آپ کے لیے یہ ٹائم ہے آپ ٹائم لوڈ کر سکتے ہیں اس کا سکرین شورد لے سکتے ہیں اس کا جو پی ڈی ایف ہے سارا وہ میرے ڈسکورڈ گروپ کے اندر آپ کو فری کے اندر مل جائے گا ڈسکرپشن سے ڈسکورڈ جوائن کر لیں فرسٹ اف آل ہم دیکھیں گے سٹپ کے چارٹ کے پر میں آپ کو بتاؤ گا کہ ہم نے اپنے چارٹ کو سیٹ اپ کیسے کرنا ہے ہم نے کن کن چیزوں کو دیکھنا ہے کیسے کیسے ہم نے سلور موڈل کو ہمارے پاس یہ جو ہے اس کو ہم نے سیٹ اپ کرنا ہے دوسرے نمبر پہ چیز ہوگی آپ کو انٹری موڈل آنے چاہیے ہم نے انٹری موڈل ایڈینٹیفائی کرنا ہے اگر آپ کو انٹری موڈل کا نہیں پتا تو آپ ٹائگر ٹریڈ میرے یوٹیوب چینل کے اندر چلے جائیں پلی لیسٹ کے اندر جائیں تو آپ کو آئی سیٹی انٹری موڈل کے نام کے ساتھ ایک پلی لیسٹ ملے گا اس کے اندر سارے جو ہیں ٹریڈنگ موڈل اے پلی سیٹ اپ ریڈنگ بٹر موڈل اور دوسرے نمبر پہ یونکون موڈل یہ ساری چیزیں آپ کو اس کے اندر مل جائیں گی تو آپ نے یہ پلی لیسٹ کے اندر جا کے دیکھ لیں اگر آپ کو ان کو نہیں پتا تو اس کا بھی لنک آپ کو ڈسکرپشن کے اندر مل جائے گا تیسرا جو سٹیپ پہ سیمپل ہم نے موڈل کو یوز کرتے ہو اپنی ٹریڈر کو ایکزیکیوٹ کرنا ہے اگزیمپل کے اوپر جانے سے پہلے میں آپ کو ایک فنڈر کمپنی کے بارے میں بتاؤں گا میں نے کافی ان بوکس اور کمنٹ رسیو کی ہیں کہ سر ہمیں کو اچھی سی فنڈر کمپنی بتا دیں جو میں یوز کرتا ہوں اس کمپنی کا نام ہے ایس آئی ای جی فنڈ یہ ایک نیو کمپنی اور اس کے بہت سے بینیفیٹ میں نے دیکھیں جس وجہ سے میں نے اس کو جوز کی اور میں ان کے ساتھ کام کر رہا ہوں اس کا جو سب سے بڑا میں نے بینیفیٹ جیس کا فیچر دیکھا ہے وہ یہ ہے کہ جتنا بھی ہم پروفٹ بناتے ہیں وہ ہمیں پی آؤٹ وڈرہ تین گھنٹے کے اندر اندر ہمارے اکاؤنٹس کے اندر دے دیتے ہیں اس کے اندر آپ کوپی ٹریڈنگ کر سکتے ہیں ٹیبل لیوریج لے سکتے ہیں اگر آپ نے کوئی ٹریڈ لیئر کنڈ آیا تھا تو ویکنڈ کی ہولڈنگ بھی آپ کی ہوگی ربورٹ ویرہ یوز کرنا چاہیں وہ بھی کر سکتے ہیں کوئی اتنے ان کے ڈیفیکلٹ کوئی بھی رولز ویرہ نہیں ہے نیوز والے جو آپ کی اکاؤنٹ کو بریج کر دے تھے ایسا کوئی بھی سین نہیں ہے اس کی جو مین مزے والی چیز ہے کہ یہ آپ کی ٹریڈ ریل مارکٹ کے اندر لگاتی ہے آپ کو ریل پرائیویٹ فنڈ ملتا ہے لائسنس بروکر کے ساتھ آپ کی ٹریڈ اس کے اندر ایکزیکیٹ ہوتی ہے ریل مارکٹ کے اندر یہ نائنٹی پرسنٹ آپ کو پروفٹ دیتی ہے تو گائید اگر ہم بات کریں ان کے چیلنج کی اور ان کے اکاؤنٹ کی یہ ہمیں ساتھ طرح کے اکاؤنٹ دیتے ہیں پہلا جو اکاؤنٹ کے ہمیں پانچ ہزار ڈالر کا اکاؤنٹ ملتا ہے جس کی پرائیس ہے سکسٹی فائیو ڈالر ہے گائید اگر آپ لے اکاؤنٹ پاس کر رہے تھے تو اسی ٹائم آپ کو کوئی اسی ٹائم آپ کے اکاؤنٹ کے اندر واپس مل جائے گی ری فانڈ ہو جائے گی چار لاکھ ڈالر تک آپ کو یہ ان کے اکاؤنٹ ملتے ہیں پھرسٹ فائیس کے اندر آپ نے ٹین پرسنٹ پروفٹ بنانا ہوتا ہے اور دوسرا جو فائیس ہوتا ہے اس کے اندر جس آپ نے پانچ پرسنٹ پروفٹ بنانا رہا ہوتا ہے فورکس انڈیسز اس پروفرم کے اندر آپ ایزی لین کو ٹریڈ کر سکیں تو گائیس اگر آپ کوئی چیلنگ کوئی اکاؤنٹ بائی کرنا چاہتے تو ابھی کے لئے آف چیلنگ میرا پرونو کوڈ جو میں نے ڈسکرپشن کے اندر دیا وہ آپ یوز کریں گے تو آپ کو اس کا آف ملے گا تو گائیس جلد ہی اس کے اوپر میں ڈیڈیکیٹڈ ویڈیو ایک بنا کے پروپر ان ڈیپت کے اندر اپنے چینل کے اندر اپلوڈ کروں گا جس کے اندر پروپر آپ کو اے ٹو زی ڈیٹیل مل جائے گا تو فرسٹ ٹیپ کو ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے کیسے اپنے ہی ٹریڈ کو جو میننگ کرنا ہے کیسے اپنا جو ہے وہ سیٹ اپ کو ہم نے پلان کرنا ہے تو یہ آپ کے پاس ایم فیفٹین کا آئی سی لی کہتا ہے کہ انٹرہ ڈی کے لئے سب سے جو بیسٹ چارٹ ہے نا وہ ایم فیفٹین کے اگر آپ سکیلپنگ کرتے ہیں یا انٹرہ ڈی ٹریڈنگ کرتے ہیں سو آپ نے ایم فیفٹین کے چارٹ کے اوپر دیکھ لینا ہے آپ نے مارک کرنا ہے پریویس ڈی کا ہائی یا پھر لو اس کو ہمیشہ مارک کریں اس کے اوپر میں نے آپ کو ڈی ایم ایم ایکس ایم ٹریڈرز ٹویٹر موڈل بھی آپ کو دیا ہے آپ کو یہ فریق اندر چیزیں مل جاتی تو آپ کو ان کی قدر نہیں ہوتی آپ کے دیکھیں ہم اور چلتے ہیں جو بھی ویڈیو دیکھیں آپ اس کے نوٹس بنائیں اس کو بیک ٹیسٹ کریں چارٹ کے اوپر ایک ہی موڈل آپ کو ڈیلی چارٹ کے اوپر نہیں ملتا سارے موڈل کو آپ کو پتا ہونا چاہیے آپ کو بیک ٹیسٹنگ اس کے اوپر ہونی چاہیے تو پھر اس کے بعد چارٹ کے اوپر کسی دن کوئی موڈل بن جاتا کسی دن کوئی بن جاتا تو سارے اگر آپ کو آتے ہیں تو پھر ہی آپ ڈیلی یا پھر ایک دن کے بعد ایک آپ ٹریڈ کر سکتے ہیں ورنہ اگر آپ ایک ہی موڈل کو سلور بولٹ کو اس کو دیکھنے کے بعد آپ چاہیں گے کہ مجھے ڈیلی اس کے اوپر ٹریڈ ملے تو وہ میرا بھائی جھوٹ ہے ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا ہائی این لو مارک کرنے کے بعد آپ نے جو اپنا ٹائم ہے اس جگہ پہ جو میں آپ کو اگزیمپل دکھا رہا ہوں میں دکھا رہا ہوں وہ آپ کو نیو یورک ٹائم کے مطابق تین بجے سے لے کے چار بجے تک جو ہمارے پاس لندن سیشن اوپن ہوتا ہے لندن سیشن سلور بولٹ ہم اسے کہتے ہیں سو ٹائم ونڈو آپ نے ایسے مارک کر لینے یہ دیکھ سکتے ہیں تین بجے سے لے کے چار بجے تک میں نے ایک ورٹیکل لائن لدکھائی ہوئی ہے میں نے مارک کیا وہ ایسے آپ پر لکھ سکتے ہیں تو اس کے بعد آپ نے کس چیز کا ویڈ کرنا اگر میں اس اگزیمپل کو پر دیکھوں تو پرائیس کا آپ نے بہیوئیر دیکھنا ہے کہ مارکٹ کر کیا رہی ہے آئی سیڈی ساری بیس ہے پرائیس ایکشن کے اوپر ہم نے پرائیس ایکشن کو دیکھنا ہوتا ہے تو اس جگہ پہ دیکھیں مارکٹ نے اوپر باعثیر لیکوڈیٹ کو کلیر کیا بریک آف سرٹرکچر کو اپنے فیرولی گیپ سے علاقے مارکٹ سیل آ رہی ہے تو اگر ایسا کیس آپ کے سامنے بند ہے تو اس جگہ سے میں انڈیکیشن کیا لے سکتا ہوں کہ مارکٹ سیل آ رہی ہے تو مارکٹ سیل کیا کرنے آ رہی ہے مارکٹ سیل آپ کے پاس جو بھی ہائیر ٹائم فریم کا میں اگزیمپل آپ کو پریویس ڈیر لوگ کے دیر ہوں اس جگہ پہ ہائیر ٹائم فریم کو پریویس سیشن کا ہائی اینڈ لوگ کوئی بھی چیز آپ کے پاس ہو سکتی ان چیزوں کا آپ کو پتا ہونا چاہیے تو اس جگہ پہ میں سوچ سکتا ہوں کہ مارکٹ اس کو ٹارکٹ کرے گی دیکھیں پرابیلیٹی ہوتی ہے ہر چیز کی ہنڈر پرسینٹ کوئی بھی چیز نہیں ہوتی تو ہم نے رسک میریمنٹ کے ساتھ پروپر اپنی ٹریڈ کو پلے کرنا ہوتا ہے جب بھی ہمیں کوئی بھی آپرچونٹی ملے آپرچونٹی کو ٹریڈنگ کے اندر ہم میں سے نہیں کرتے تو اس جگہ پہ یہ سینڈ بن رہا ہے تو اب نیکس جو میں چیز کا ویٹ کرو گا مارکٹ سر ٹرکٹ شیفٹ ہوا تو اس ویو کے اندر کوئی بھی ہمارے پاس میں نے اپنے پلیلیٹ کے اندر آپ کو بتائیں ہمیں کوئی فان ہو اس جگہ پر ایک پریمیم کے اندر کوئی بھی پی ڈی آرے آپ کے پاس پڑھا اور پھر گیا آپ کوئی بھی چیز تو جیسے ہی مارکٹ اس ٹائم ونڈو کے اندر اندر اس کو ٹچ کرے گی آپ نے سیمپل اس جگہ سے اپنی ٹریڈ کو پلے کرنا ہے سٹاپ لس آئی کے اوپر لگانا ہے اور آپ نے نیسٹ جو ہے ٹیک پروفیٹ آپ نے اس کو ٹیک پروفیٹ لگانا ہے مائکل نے اس موڈل کے اندر ایک چیز گئی تھی کہ منیم جو ہے آپ نے ٹوانٹی پیپس جو ہے آپ نے ٹین کے اوپر اپنی ٹریڈ کو جو ہے کچھ ہافی سب بک کر لینا ٹوانٹی پیپ جیسے ہی آپ کو مل جائے تو آپ نے اپنے ٹریڈ کو ایکزٹ کر لینا یہ ایک شورٹرم موڈل ہے سکیلپنگ والا موڈل تو اس کو ہم نے ایسے یوز کرنا ہے سو آپ نے اس کو ایسے اپنی اس جگہ سے سیل کی ٹریڈ کو پلے کرنا ہے اگر آپ کے پاس ایسا سین ہو کہ جیسے ہماری پاس یہ ٹائم ونڈو ہو تو اس ٹائم ونڈو کے اندر مارکٹ اپنے پریویس ڈوئے ڈے کے لوگ کی لیکوڈیٹ کو کلیر کر لے یا پھر پریویس سیشن کے لوگ کوئی ایشیا پڑھاؤ ایشیا کو لوگ پڑھاؤ اس کی لیکوڈیٹ کو کلیر کر لے تو آپ کے پاس یہ ٹائم ونڈو سٹارٹ ہو جائے تو آپ نے ویڈ کرنا ہے اس جگہ پہ کہ مارکٹ سے ٹرکچر شیفٹ ہو کوئی مارکٹ فیروی گیپ فارم کرے کوئی آرڈر بلوگ فارم کرے تو آپ نے اس جگہ سے ٹریڈ کو پلے کرنا ہے سٹاپ بلس جو سونگ لو ریسینڈ سونگ لو ہو اس لوگ کے نیچے لگا رہا ہے تو آپ ٹوانٹی پیپ پہ ٹوانٹی پیپ کے اوپر اپنا ٹی پی لے کہ ٹریڈ کو ایکزٹ کر سکتے ہیں یا پھر آپ پریویس سیشن یا پھر پریویس ڈی کے ہائی کو بھی آپ ٹارگٹ کر سکتے ہیں اگر آپ لانگ ٹرم کے لیے ٹریڈ کو کھولڈ کرنا چاہیں تو تو اس جگہ پہ دیکھیں ابھی ایک سیشن کی ہم ایزمپل دیکھ لیتے ہیں تو اس جگہ پہ میں نے یہ ایشیا کا ہائی مارکٹ کیا ہوا ہے اور ایشیا کا لوگ اس چیز کو آپ کو پتا ہونا یہ ہے یہ بہت ہی بیسک چیز اگر آپ نئے ہیں تو آپ میری پلے لیسٹ دیکھیں ساری چیزیں میں نے بتائی نہیں ہے جیسے ہی zero zero midnight price open ہو تو آپ نے اس کے مارکٹ کر لے نا true day open آپ نے اس چیز کو ہمیشہ یاد رکھنا ہے کہ جب بھی آپ نے buy کرنا ہے آپ نے true day open کے نیچے سے buy کرنا ہے مائیگل کہتا ہے کہ true day open سے نیچے مارکٹ ہے ڈسکاؤن کے اندر ہوتی ہے جب بھی آپ نے sell کرنا اگر آپ کے buy sell کے اندر ہیں تو آپ نے wait کرنا ہے کہ true day open کے سے اوپر مارکٹ اوپر جائے تو ہم نے true day open کے اوپر سے ہم نے مارکٹ کو sell کرنا ہے تو یہ دیکھیں یہ time window ہماری start ہے اسیا کا لوگ نیچے پڑا ہوا ہے تو ہم wait کریں گے کہ مارکٹ اس لوگ کو پرج کر رہے تو مارکٹ نے اس کے liquid کو clear کیا simple اس کے بعد جہاں ہم ہمارے entry model آپ کو unicorn model ملے breaker plus free will gap ملے simple dead break of structure اور اس کے بعد پھر گیپ سے آپ نے اس جگہ پر کوئی بھی پیڈیا ہے رہو آپ نے اس جگہ سے buy کرنا stop loss recent swing low کے نیچے target آپ نے 20 pips 10 pips کے اوپر اپرنٹ کو حصہ بک کر لے 30% اپنی ٹریجر کو بک کر لے 20 pips کے اوپرن recommended ہے آپ کو کہ اپنے trade اپنی close کر رہے ہیں اگر آپ silver bullet کو دیکھتے ہوئے trade کو play کر رہے ہیں اس کے بعد آپ اپنے ایسیا کے ہائی کو target کر سکتے ہیں previous day ہائی کو session کے ہائی کو آپ target next کر سکتے ہیں so guys اس جگہ پر دیکھیں live chart کے اوپر British pound Japanese Japanese yang آپ کے پاس یہ chart ہے تو اس جگہ پر دیکھیں یہ M50 کا میں نے chart open کیا ہوا ہے دیکھیں price نے کیا کیا یہ آپ کے پاس ایسین رین تھی market ایسیا کے نیچے آئی ایسیا کے لوگ کے market نے liquidity clear کی تو یہ جو time window london open نیچے time دیکھ سکتے ہیں آپ یہ تین بجے یہ open ہوا ہے london silver bullet ویٹر تو اب ہم نے ویٹ کرنا ہے کہ break of structure ہو break of structure ہوا ہے اس جگہ پہ اس جگہ پہ break of structure ہوا ہے اس ہائی کے پر جیسے مارکٹ نے closing دی تو اب آپ کے پاس market کو discount کے اندر آنا چاہیے تھے جو کہ یہ فریول gap یہ order block تھے لیکن market اس جگہ پہ ایسا نہیں ہوا market نہیں discount کے اندر آئے تو آپ نے aggressive entry لینی اگر آپ اس جگہ پہ entry لیتے تو market دیکھ سکتے ہیں آپ کے اوپر market نے آپ کو tipi hit کیا ہے لیکن اس جگہ پہ کوئی clear cut example نہیں ہے کوئی clear cut entry model نہیں بنا تو آپ نے اس area کو آپ نے ignore کرنا ہے یہ چار بجے کا time اس جگہ کے اس time کے بعد silver bullet کا time ہاتھ میں اب آپ اگر اس فریول gap سے جا کسی اور چیز trade play کرنے تو وہ آپ کا کوئی اور method ہوگا silver bullet totally اپنے time کے اوپر base ہے آپ اس trade کو silver bullet کیا سکتے ہیں جو آپ تین سے لے کے چار تک اپنی play کریں یا پھر دس سے لے کے یارہ تک کسی trade کو play کریں آپ اس سے single bullet کہہ سکتے ہیں تو یہ نیکسٹ اگزیمپل یورو یو ایسٹی کا charge یورو یو ایسٹی کا اگر میں charge کروں اس جگہ سے read تو market نے اس لوگ liquidity کو clear کی ہے break of structure ہوگا اس کے بعد order block اندر market آئی ہے again break of structure ہوگا ہے اس جگہ پہ دیکھیں یہ ساری basic basic چیزیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں میں پہلے ہی کئی دفعہ آپ کو ان چیزوں کا بتا جوں گا آپ کے لیے یہ مشکل ہوگی اگر آپ نے میری پریویس ویڈیو جو پوری آئی سیٹی منٹرشپ دوہزار چوبیس والی میں نے play list create کی اگر آپ نے وہ نہیں دیکھی تو پھر مشکل ہوگیا اگر آپ نے دیکھی ہوئی ہے تو پھر تو یہ model آپ کے لیے easy ہے تو یہ اوپر market inducement create کی ہے اس جگہ پہ ریچے یہ discount کے اندر یہ فرول gap یہ دو کینیلز آپ کے پاس order block تھی market جیسے اس کے اندر آئی ہے تو میں اپنے چارڑ کو switch کرتا ہوں M5 کے اوپر M5 کے اوپر دیکھیں مارکٹ نے اس جگہ پہ اس کو clear کی ہے تو time کون سلسا مائیکل یہ بات ہمیشہ کہتا ہے honor of ائی سی ڈی کے algorithm جو ہوتا ہے algorithm جو trade ہوتی ہیں وہ ہمیشہ time کے اوپر بیس ہوتی ہے algorithm جب بھی کسی چیز کو target کرتا ہے جب بھی کسی چیز کو hunt کرتا ہے تو وہ time کے اوپر کرتا ہے without time market random انجاز ہوتی ہے stop loss hunting کے لیے تو آپ نے without time market even اور کرنا ہوتا ہے تو یہ دیکھیں تین سے لے کے چار کا time تھا اب اس کے اندر اس جگہ پہ ہمیں trade کس جگہ پہ ملی ہے مارکٹ نے break of structure اس جگہ پہ کیا ہے اس جگہ پہ ہو گیا آپ کے پاس یہ firewall gap مارکٹ نے چھوڑا ہے تو اس firewall gap سے آپ نے trade کو play کرنا تھا stop loss below the swing low جو take profit تھا آپ کا وہ آپ نے 20 pips کے اوپر لگانا تھا 20 pips آپ کے اس جگہ پہ ہو گیا تھا یہ اوپر یہ جو line نظر آ رہی ہے یہ higher time frame کا liquidity کا level تھا اور دوسرے نمبر پہ ایشیا کا ہائی یہ تھا آپ اس کے ایشیا کے ہائی کو target کر سکتے تھے اور second آپ کی جیسے آپ کے 20 pips ہوئے یا پھر two or trade کے ہوئے تو آپ اپنی trade کو close کر سکتے ہیں تو اس کے بعد دیکھیں مارکٹ اگین آئی ہے واپس آپ نے اس firewall gap کے اندر مارکٹ نے touch کی ہے اس liquidity کو clear کیا اگر آپ اس جگہ سے اپنے trade کو پکڑا ہے تو وہ آپ کوئی اور method ہوگا silver bullet کی جو trade تھی وہ اس firewall gap کے اندر تھی آپ اس firewall gap کو still ict silver bullet کہہ سکتے ہیں تو کہا یہ لاسٹ example میں آپ کو دکھا رہا ہوں جو gold کے اوپر ہے ایم 5 کا چارٹ اس جگہ پہ چارٹ کو آپ read کریں کہ یہ asian rain تھی بیس سے لے کے zero zero تک اس جگہ پہ true day open ہوا تو اب اس جگہ سے اگر آپ buy ہیں buy کے اندر ہے buy رہے ہیں آپ تو جیسا ہی مارکٹ کے نیچے آئی تو آپ نے buy کرنا تھا true day open کے نیچے سے مجھے ایک لڑکا کا کمنٹ آ رہا تھا وہ کہہ رہا تھا کہ سر جب بھی مارکٹ آئے true day open کے نیچے سے ہم نے کسی بھی level سے trade play کر لینے میرا بھئی ایسا نہیں آپ نہیں کرنا کہ true day open سے مارکٹ نیچے وکل گئے تو آپ اس جگہ سے buy کر لیں نہیں ایشیا کے لوگ کی مارکٹ نے liquidity clear کیا ہے suddenly market sell آئی ہے اس جگہ پہ یہ ہمارے پاس last swing low تھا اس swing low کی مارکٹ نے liquidity clear کی ہے تو اس جگہ پہ دیکھیں کوئی بھی اس firewall gap کو مارکٹ نے رسپیکٹ ہوئے کہ مارکٹ اگین سیل آئی ہے اس جگہ پہ sell stop مارکٹ نے active کی ہے اگین blink of structure ہوا ہے اس جگہ پہ تو ہم نیچے ویٹ کرنا ہے اپنے ٹائم کا ٹائم دیکھیں اس جگہ پہ مارکٹ شفٹ ہوا آرڈر بلوک کے اندر مارکٹ آئی ہے جس جگہ پہ again break of structure ہو گیا تو اب ٹائم ہم دیکھتے ہیں کہ اس جگہ پہ time silver bullet کا تھا تو یہ دیکھیں یہ تین بجے کا ٹائم تھا تین بجے مارکٹ تین بجے سے پہلے پہلے ہی سارا الگوزیدم نے اپنا کام کر لیا تھا مارکٹ نے یہ sell stop active کی ہے مارکٹ مارکٹ سے ڈرکٹ شفٹ ہوا all right اس جگہ پہ تو یہ فرولی gap یہ والا یہ order block آپ کے لئے tradeable تھا تین بجے کا جیسے ہی ٹائم ہوا نیکسٹ کینڈل نے اس کو ٹچ کیا order block کو اپنی اس جگہ سے trade کو play کرنا تھا تو stop loss آپ نے اس swing low کے نیچے اپنا جو take profit first جو تھا ائی سیڈی نے کہہ دیا تو پھر کہہ دیا ہم نے rule کو follow کرنا ہے آپ نے جو میں نے آپ کو باتیں بتائی ہیں آپ نے notes بنانے ہیں notes بنا کے آپ میں اس کو یاد رکھنا یا پھر اپنے سامنے وال کے اوپر لگا لیں جو بھی آپ کے entry model ہیں وہ سامنے آپ کے پڑے ہوں گے تو آپ کو پتا ہوگا کہ میں نے ان کے اوپر یہ trade play کرنی ہے ان کے بغیر ہم نے میں نے جو ہے وہ trade play نہیں کرنی سو اس جگہ پہ دیکھیں آپ نے trade play کی ٹوانٹی پی کے اوپر اپنا first take profit لیں اگین آپ long term کے لئے trade کو hold کر سکتے ہیں تو اس کے بعد silver bullet کے اندر ایک اور again trade بنی ہمارے پاس اس جگہ پہ mark break of subtle ٹرکسی شیفٹ ہوا تو یہ ایک اور range لگ گئی فیرویل گیپ کس جگہ پہ تھا یہ فیرویل گیپ تھا اس فیرویل گیپ کے اندر مارکٹ آئی ہے چار بھائی سے پہلے پہلے تو یہ trade بھی آپ کے silver bullet تھی تو آپ نے اس جگہ سے بھی trade play کی stop loss اس swing low کے نیچے جو آپ کا target تھا وہ ٹوانٹی پیپس کا اس کے بعد اگین آپ trade open کو کر سکتے ہیں اسیا کے ہائی کو کر سکتے ہیں جو کہ مارکٹ دیکھیں اوپر جا کے اس جگہ پہ clear کی تو end پہ کچھ اور importance باتیں ہیں جو آپ کو بتا دوں ایسا بلکل بھی نہیں ہے کہ آپ نے اس time window کے اندر کو اگر trade کو play کیا ہے تین سے لے کے چار بجے تک تو آپ نے take profit بھی اسی window کے اندر لینا ہے ایسا نہیں ہے یہ time window نے والا چار بدنے سے دس منٹ آدھا گھنٹہ پہلو آپ کو بھی کوئی trade مل گی جیسا کہ اس جگہ پہ ہوا یہ پندرہ منٹ پہلے ہمیں trade ملی ہے تو ہم اس جگہ سے trade کو play کر لیں تو take profit آپ کا جب بھی complete ہو time کے بعد بھی تو آپ نے trade کو اتنے دیر تک hold رکھنا ہے یہ نہیں ہے کہ اگر آپ نے اس جگہ سے trade کو play کیا ہے تو اس جگہ پہ آپ exit کریں گے ایسا بلکل بھی نہیں ہے تو جو بھی میں نے باتیں بتائی ہے آپ کو جو بھی ساری چیزیں بتائی ہیں یہ ساری جو میں نے سیکھی ہے میں نے سیکھی ہے مائیکل سے ڈی اوڈیجنل سے میں نے کوئی بھی چیز اپنے پاس سے نہیں بتائی جو آپ کہیں کہ ہم ignore کر دیتے ہیں ہر ایک چیز ہر ایک ورلڈ میرا جو ہے وہ important ہے آپ کے لیے اس کو مارک کریں اپنے جارڈ کے اوپر اس کے اوپر back testing کریں پھر اپنی real trading کے اندر آپ اس model کو add کر سکتے ہیں تو میں اس دے اپنی نیکسٹ ویڈیو کے اندر اگر آپ کسی ویڈیو کے اوپر سے ڈرگل کر رہے ہیں کسی ٹاپک اوپر سے ڈرگل کر لے تو آپ نیچے مجھے کمنٹ کر کے بتا سکتے ہیں کہ ہمیں اس ٹاپک اوپر ویڈیو چاہیے نہ میں اس ٹاپک اوپر ویڈیو create کر دوں گا اگر آپ میری وی آئی پی mentorship یا پھر میرا وی آئی پی ڈسکورڈ جوائن کرنا جاتے تو اس کے لیے آپ نیچے میرا بٹن دیا گیا ہے میرا وارسپ نمبر دامو سے کنٹیکٹ کر سکتے ہیں میرا وارسپ نمبر دامو سے کنٹیکٹ کر سکتے ہیں